اور دشمنوں کو جو پاکستان کے انٹی پاکستان ایلیمنٹ ہیں ان کو اپنے معاملات کو مردید پینکریٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح میری بات ہو رہی تھی جی ٹوئنٹیز کے جو کچھ ہے جو دنگ پینکر ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب موتی صاحب نے خصوصی طور پر ایک یہ پلان تہہ کیا ہے کہ وہ جی ٹوئنٹی کے موقع کے اوپر دسکس کریں گے پاکستان کی آپ حالات دیکھیں لوگ سنکوں پر دکھ لے ہیں وہاں پہ کوئی کانٹیپلیٹی نہیں ہے حکومت ٹوٹل کا کام ہے دہشت لگ دی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں اتنی بڑی آپ وہ انویسمنٹ لے کے تو یہ سوال کی پیدا ہے تو یہ تو ٹوٹل اگینس پاکستان کام ہو رہا ہے یہ نوازشری صاحب کو دینا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے جیسے کہ ابھی عجمال وزیر صاحب کہہ رہے تھے اور روز صاحب نے بھی کہا کہ ان کو سب دلکھو ایسا محسوس ہوتے ہیں کہ انہوں نے دیسائی کر لیا ہے کہ ہم نے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے انہوں نے ستیانات سے بنائے کیونکہ یہ جو باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو اس کے لیے کسی سبزن کی کوئی راکٹ پینسی ضرورت نہیں ہے بچ سر آپ نے ایک دفعہ منشن بھی کیا تھا کہ انہوں نے تو بڑی امریکہ کو اور بارتی وزیر آزم کو بھی بڑی یقین دیانیاں کرائی رکھی ہیں تو پھر کس بات کے پریشرز اور ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے پینما لیگز کا معاملہ جس نے پوری دنیا میں حل چل مچایا وہ نوازشری صاحب کے تختے کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہ جو آپ نے بات کیا ہے نا پاکستان بڑی ترکی کر رہا ہے مجھے پاکستان کی ترقی بتا دے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تریتر ارب ڈالر آپ لے چکے ہو اچھا آپ بڑے خوش ہو رہے ہو کرزے پہ کرزہ آ رہے ہیں اچھا پھر سی پیک کا دیکھیں بہت بڑا پاکستان کی خوشحالی کا لیکن اس میں بھی تو کرز ہے یہ رہو فرسن صاحب مجھے بتائے یہ ایکانم میسٹرے ان کو چیزوں کا پتہ ہے اس میں بھی تو کرز ہے کرز پہ کرز پاکستان کے اوپر چڑھا رہے ہو یہ خوشحالی اور ایک لاہور شہر ایک لاہور شہر آپ کو نظر آ رہا ہے دوسرا مجھے یہ بتا دے کہ بلوچستان خیبر پختنخواہ وفاق کی جو ذمہ داری ہے فارٹا اور پھر دوسری گل کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں ذرا بتاؤ نا کیوں صرف ایک شہر پہ اور پنجاب کی بھی میں آپ کو بتا دوں یہ صرف جی ٹی روڈ کچھ اور لاہور اس کے لیے پنجاب کا بھی اس سے برا حال ہے خیبر پختنخواہ سے اس کے برا حال ہے ان وہاں کے غریب لوگوں کا کوئی نہیں پوچھنا سو نپا ہم ترقی کر رہے ہیں ہمارے خلاف انٹرنل اور ایکسٹرنل ساس یہ ہو رہی ہے اور پاکستان میں جو نعرے آپ نے ابھی چند دن پہلے سنے اس پہ پاکستانی سٹیٹ نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں نا اور آپ نے اس پہ بھی کچھ نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر کے ہمارے دشمن ہیں اور اندر ہمارے دشمن ہیں اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹرنل انٹرنل پریشنز کی ہم جو بار بار بات کر رہے ہیں امریکہ بھارت افغانستان سے ہمارے تعلقات کشیدی کا شکار ہیں امریکہ ہماری وضاحتیں نہیں ایکسپٹ کرتا جب ہم بولتے ہیں ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں اب نواز شریف صاحب اس پورے سیناریو میں دیو تینگ دیو سیل سو در سٹار میں دوان سے نکل آئیں گے باہر دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ دورہ میار ہے دیکھیں ابھی رانا صنع اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے موڈی تو جواب دے دیا کہاں انہوں نے جواب دے دیا خدا جانے ہی کن لوگوں کو بحقوب بناتے ہیں میں تعلیمی مسالیت کر رہوں مجھے یہ بات پتہ لگ رہی ہے اوفیشلی بیٹ چنلز سے پتہ لگ رہی ہے کہ وہاں موڈی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جناب ہماری حکومت کو مضبوط کریں ہم آپ کو آگے جاتے ہیں اگر انتخابات میں ہم آ جاتے ہیں تو ہم آپ کو مورس فیورٹ مشن میں آئیں گے اور میں آج صبح چھبا بتا رہا ہوں مجھے آج صبح وزارت خارجہ اخوانستان کے ذریعے جو بیٹ چنلز میں ہماری میڈیوشن ہوتی وہاں پتہ لگا کہ انہوں نے سینیٹر عثمان کاکوڑ کو دھوئے جائے